مکڑی کے نام سے تو ہم سب اچھی طرح واقف ہیں لیکن مکڑی کے عادتوں، طور طریقوں اور اس کے ہنرمندی سے ہماری واقفیت بہت کم ہے مکڑی ایک چھوٹا سا کیڑا ہے لیکن ہمارے گھروں کے کونوں میں پیڑ پودوں، لکڑیوں کے درمیان یہاں تک کہ جنگل، ریگستان میں بھی مختلف قسموں کی مکڑیاں دیکھنے کو ملتی ہے سچ تو یہ ہے کہ یہ ساری دنیا میں پائی جاتی ہے اور اس کی تقریباً چالیس ہزار قسمیں ہیں عام طور پر مکڑی کا دور ایک سال کا ہوتا ہے لیکن کچھ مکڑیاں پندرہ سال تک بھی زندہ دیکھی گئی ہیں یہ مکڑیاں لال، گلابی، ہرے، پیلے، کالے اور بھورے رنگوں میں بھی پائی گئی ہیں ان کے جسم کی بناوٹ ایک جیسی نہیں ہوتی کیونکہ کچھ تو بہت چھوٹی ہوتی ہے جنہیں آپ کا آنکھوں سے بخوبی دیکھنا مشکل ہے لیکن اس کے برخلاف ان کی کچھ قسمیں دو انچ سے بھی بڑی ہوتی ہیں مکڑی دیکھنے میں کافی حد تک کیڑوں سے ملتی جلتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کیڑوں سے کافی زیادہ مناسبت نہیں رکھتی کافی زیادہ ملتی جلتی نہیں ہے اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اس میں کیڑوں کی طرح چھے ٹانگیں نہیں ہوتی بلکہ مکڑی آٹھ ٹانگوں کے ساتھ موجود ہوتی ہے مکڑی کے پاس آٹھ ٹانگیں ہوتی ہیں جو انہیں گرنے سے بچاتی ہے کیکڑوں کی طرح ان کا جسم تین حصوں میں تقسیم نہیں ہوتا اس طرح کیکڑوں کے برخلاف مکڑیوں کے آٹھ آنکھیں ہوتی ہیں زیادہ آنکھوں کے باوجود ان کی نگاہ کمزور ہوتی ہے اور یہ تیس سنٹی میٹر کی دوری تک ہی دیکھ سکتی ہے اور ہر مکڑی میں جالہ بنانے والے کم سے کم دو غدے موجود ہوتے ہیں مکڑا چھوٹا ہوتا ہے جبکہ مکڑی کے جسم کی بناوٹ بڑی ہوتی ہے مکڑی کو خوش کرنے کے لیے کئی بار مکڑے کئی گھنٹوں تک ناستے رہتے ہیں کئی گھنٹوں تک مچلتے رہتے ہیں اکثر ملنے کے بعد مکڑی مکڑے کو کھا جاتی ہے یوں بھی مکڑے کی زندگی مکڑی سے کم ہوتی ہے کچھ مکڑیاں ہزاروں کی تعداد میں انڈے دیتی ہے لیکن انڈے سے باہر آتے ہی بچے اپنے بھائی بہنوں کو ہی کھا جاتے ہیں مکڑی کو قدرت نے اپنی بہترین نرمتیں عطا کی ہیں جس میں ان کا جالہ بننا سب سے زیادہ تعجب والی چیز ہے جالہ بننے میں سبھی مکڑیاں ماہر ہوتی ہیں سچ تو یہ ہے کہ یہی جالہ مکڑی کے حفاظت کرتا ہے یہی جالہ مکڑی کا گھر ہے اور اسی کی مدد سے وہ اپنا شکار پکڑتی ہے اور اس کے جالے اس طرح ہوتے ہیں جو کیڑوں کو روکنے کا کام کرتے ہیں اس جالے میں دھاگے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ایسے ہوتے ہیں جس میں لیسدار مادہ ہوتا ہے چپ چپا مادہ ہوتا ہے جس سے کیڑے اس میں چپک کر پھس جاتے ہیں جبکہ دوسرے دھاگے میں لیسدار مادہ نہیں ہوتا وہ چپ چپا نہیں ہوتا یہ دھاگہ ریشم کے طرح ملائم نرم لیکن بہت مضبوط ہوتا ہے جالہ بنانے کے لیے مکڑی کے جسم میں خاص طرح کے غدود یعنی گلینڈ پائے جاتے ہیں مکڑی کے جالے کا ایک دھاگہ اس قدر باریک ہوتا ہے کہ آپ آنکھ سے اس کو بمشکل دیکھ سکتے ہیں اور کئی دھاگے اس قدر مضبوط ہوتے ہیں کہ کوئی کیڑا انہیں توڑ کر نکلنے کی حمد تک نہیں کر سکتا یہاں تک کہ جالے میں کبھی کبھی ٹڈھے تک پھنس جاتے ہیں اب جالہ بنانے کے بارے میں بھی کوئی سلجیے جب کوئی مکڑی جالہ بنانا شروع کرتی ہے تو سب سے پہلے ایک دھاگے کو کمرے کے کسی دیوار کے دو کناروں پر جوڑ دیتی ہے اور اسے مضبوط بناتی ہے اس کے بعد دھاگے سے جالے کا فریم بناتی ہے جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو مکڑی ان دھاگوں کو تاروں سے جوڑ دیتی ہے یہ سائیکل کے پہیوں کی طرح چاروں طرف بنائے جاتے ہیں یہ تار بھی جالوں کے دھاگوں سے بنے ہوتے ہیں اس طرح مکڑی کا جالہ تیار ہو جاتا ہے جس کے بیچ میں ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں مکڑی خطرے کے وقت اپنے دشمن سے بچ سکتی ہے کسی طرح اگر اس جالے کو نقصان بھی پہنچ جائے یا کسی طرح ٹوٹ جائے تو مکڑی دوبارہ اس جگہ پھر جالہ بنا لیتی ہے مکڑی جالے بھی عجیب و غریب قسم کے بناتی ہے گھاس میں پائے جانے والی مکڑی ایسا جالہ بناتی ہے جس میں ایک پچھلا دروازہ بھی ہوتا ہے خطرہ پیدا ہونے پر اس کے ذریعہ مکڑی جال سے نکل بھاگتی ہے جالہ بنانے میں مکڑی اس کا خیال لگتی ہے کہ جالہ ایسا ہو کہ اس کا شکار بھاگ نہ سکے اگر آپ غور کریں تو گھرے لو مکڑیوں کے جالے کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ اچھے دھنگ سے اچھے ترتیب کے ساتھ بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں مکڑی اور اس کے بچے بھی اکثر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور مکڑی اپنے شکار کو جو جالے میں آ کر پھستا ہے پابو میں کرنے کے لیے کئی طریقے اپناتی ہے کچھ تو جالے میں دشمنوں کو مائل کرنے کے لیے خاص قسم کے غزہ خاص قسم کے کھانا اپنے جال میں باندھ دیتی ہے باندھنے والے دھاگے اور وہ پھندے عام دھاگوں سے کافی مضبوط ہوتے ہیں لیکن اگر کسی طریقے پر کسی طرح سے دشمنوں کو روکنے میں یہ جالے اور یہ پھندے ناکام ہوئے گئے تو اس وقت مکڑی فوراً اپنے جسم سے ایک خاص قسم کا زہر نکالتی ہے اور اپنے دشمن کو ڈنگ کے ذریعہ اپنے شکار کو اس کو ڈنگ کے ذریعہ دبوچ لیتی ہے یہ زہر شکار کے بھاگنے یا بچنے کے آخری کوشش کو بھی ناکام بنا دیتا ہے اور پھر شکار کو مکڑی حضم کر جاتی ہے جالے مکڑی کے سفر کرنے بھی مددگار ہیں کیونکہ سفر کرتے وقت مکڑی ایک دھاگہ بنتی رہتی ہے تاکہ اگر وہ کسی وجہ سے گرے تو زمین سے نہ ٹکرائے بلکہ دھاگے کی وجہ سے بیچ میں ہی لٹکی رہے دیکھا آپ نے مکڑی کے جانوں کا کمال مکڑی بھی کس قدر عجیب ہے کہ اس کے جسم میں پروں کے جیسا کوئی چیز نہیں ہوتا پھر بھی یہ پانی میں تیر کر چھوٹی مچھلیوں کو شکار بنا لیتی ہے اور ہوا میں پرندوں سے زیادہ فاصلہ اور دوری تیئے کر لیتی ہے مکڑی کو اڑنے کا طریقہ بھی بڑا دلچسپ ہے مکڑی اوپر اڑتی ہوئی اوپر اڑتی ہوئی ہوا میں جالے کا چوڑا سا دھاگہ بن کر پھیک دیتی ہے اور یہ دھاگہ کھیج کر آگے چلا جاتا ہے تو مکڑی بھی اس کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے اس طرح اس طریقے کو استعمال کر کے مکڑی دور تک کا فاصلہ تیئے کر لیتی ہے یہ طریقہ خاص کر نئی عمر کے مکڑیوں میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ زیادہ عمر والی مکڑیا اس طریقے کو نہیں اپناتی اس طرح جالوں کی مدد سے مکڑیا ارنے والے کیڑوں مکڑ کو بھی آسانی سے دبوچ لیتی ہے مکڑیوں کی غزہ مکڑیوں کا کھانا کیڑے مکڑے ہیں لیکن یہ اپنی غزہ رقیق شکل میں پتلے سکل میں لیتی ہے خوب پتلا اس کا کھانا ہوتا ہے بہت زیادہ گاڑھا نہیں ہوتا کیونکہ ان کے کھانے کی جو نلی ہوتی ہے وہ خاص قسم کی نلی ہوتی ہے مکڑی کے موں میں دات سوئیوں کی طرح لمبے ہوتے ہیں شکار کو مارنے کے لیے زیادہ تر مکڑیوں کے سر میں زہریلے غدود بھی پائے جاتے ہیں کچھ مکڑیوں کے زہریلے غدود کا زہریلہ اثر انسانوں پر بھی پڑ جاتا ہے اکثر پھولوں میں پائے جانے والی مکڑیا گرگٹ کے طرح اپنا رنگ بھی بدل لیتی ہے مکڑیوں کی ایک قسم ایسی ہے جو فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے کالے رنگ کی مادہ مکڑی سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے اگر مادہ بھوکی ہو تو وہ نر مکھی کو بھی کھا جاتی ہے مکڑیوں کو ختم کرنے میں چھپکلی، میڈک، جھنگول اور کچھ چڑیاں بھی شامل ہیں اس طرح کچھ مکڑیا جہاں ہمارے لیے نقصان پہنچانے والی ہے وہاں کئی طرح سے ان سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہتے ہیں کہ مکڑیوں کے جالے کو دیکھ کر انجنئروں کو پل بانانے کا راستہ صاف نظر آیا اس میں شک نہیں ہے کہ مکڑیا نہایت ذہین، سمجھدار، ہنشیار اور محنتی ہوتی ہے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ انسانوں اور مکڑیوں کے کام کرنے کا انداز کافی حد تک ایک جیسا ہے